اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تو تھے لیکن بڑا احتیاط رکھتے تھے اب یاد کیجئے اس روایت کو غالباً یسائی بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرز الموج میں مقتلع تھے آپ کی قیفیت کو صدری کچھ مرز میں حلقہ پن محسوس کیا آپ تشریف لائے صحابہ اکرام کے سامنے ممبر پر بیٹھ کر کے آپ نے اللہ رب العالمین کی تعریف کیا اور اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا او میرے صحابہ او لوگو اگر میں نے دنیا میں کسی کو ناجائز طور پر مارا ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے وہ آئے مجھ سے بدلہ لے لے میری پیٹھ حاضر ہے وہ آئے مجھ سے بدلہ لے لے دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں میں سے میں نے کسی سے قرض لیا ہے میرے ذمہ کچھ باقی آئے تو مجھ سے وصول کر لے مجھ سے لے لے ایک سخت پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے میرے دو جرہمباقی رہ گئے ہیں آپ میں مجھ سے لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں حضرت عبداللہ ابن عباس عزی اللہ علیہ ستہ Nous سے کہا کہ عبداللہ ابن عباس اوٹھو اور اس شخص کے قرض کو عدا کر دیا اس شخص کے قرض کو عدا کر دیا عدا کر دیا جا معلوم یہ ہوا یہ ضرورت ہے لے سکتا ہے آدمی لیکن جیسا لیت ویسا ہی اس کو ادائیگی کی نیت بھی ہونی چاہیے